السلام علیکم ایوری بین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور سینڈ نولیج آج کی نولیج میں میں آپ سے بات کروں گا ایٹرل کمپنی کی ہندوستان میں ایٹرل کمپنی آج کل مسلم لڑکے کی سبب سے ایک جنجت میں پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے ایٹرل کمپنی کا بہت سارا ویروت ہو رہا ہے اور ویروت کرنے کا حق بھی ہے جانئے اس کمپنی کا ویروت کیوں ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ پوجہ نے ایک مسلم لڑکے شوئب سے سرویس نر لیتے ہوئے بات نہیں کی بہت بھورا کیا اور ایٹرل کمپنی نے اس سے بھی بھورا کیا کہ مسلم لڑکے کو ہٹا دیا اور ہندو لڑکے کو جواب دینے کے لیے کہا مگر یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ایٹرل نے شوئب کو ہٹایا ہو سکتا ہے شوئب نے گھگنجوت کو کہا ہو کہ آپ جواب دیں مگر یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس بحث میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مسلمانوں کے دھرم اسلام کے ایک عظیم کتاب قرآن کو لے آئے مگر مسلمانوں کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ پوجہ کو گالیاں دیں کیا قرآن اور اسلام کی تعلیم ہمارے پاس نہیں کیا ہمارے نبی کی صیرت ہمارے پاس نہیں ہے ہاں ویرود کرنے کا حق ہے کیونکہ ویرود نہ کیا تو ہندوستان کی گھنگا جمنی تہذیب کو نقصان ہے لیکن ہم پوجہ اور ایٹرل کمپنی کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے بیدباؤ سے ہندوستانی گھنگا جمنی جو تہذیب ہے اس کو نقصان پوچھتا ہے کیونکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم وطن ہم نام ہے جو کرے ان کو جدہ مذہب نہیں انزام ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بید رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ